اسلام علیکم ویورز عواز مارکٹنگ سے میں ہوں فرحان احمد آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ لاہور سمارٹ سٹی کو ڈسکس کریں گے لاہور سمارٹ سٹی کے سر ایلیمنٹ جو ہم نے ٹاپک آج کا انچوز کیا وہ اس کی لوکیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں کونٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو بھی تک لاہور سمارٹ سٹی کی ایکزیک لوکیشن کی انفرمیشن نہیں ہے اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ لاہور کے ریائشن ہیں لیکن ان کو انڈرسٹیننگ نہیں ہو پا رہی کہ لاہور سمارٹ سٹی کی ایکزیک لوکیشن کیا ہے آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں ہم آپ کو پوری اس کی انفرمیشن دیں گے کہ ایکزیک لوکیشن کیا ہے اور کیا وجہات ہیں جس کی وجہ سے یہ لوکیشن بہت ہی پرائم ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے دوسرے شہروں سے لاہور سمارٹ سٹی میں آنا ہوگا تو اس کے لئے کون سے ایکسیس روٹس ہیں آپ کے پاس اس میں تین ایکسیس روٹس ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو لوگ اسلامباد سے لاہور سمارٹ سٹی میں یا لاہور میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے وہ لوگ ایم ٹو موٹروے کا استعمال کر سکتے ہیں ایم ٹو موٹروے سے آپ آئیں گے تو ایکزیٹ کریں گے آپ لوگ کالا شاکاکو کا جو انٹرچینج ہے اسے ایکزیٹ کریں آپ کے بلکل تھوڑا سا آگے ہی لیف سائٹ کے اوپر لاہور سمارٹ سٹی کی لوکیشن آ جاتی ہے یہ تو ہم نے بتا دیئے کہ اسلامباد سے جو ایک ایکسیس ہے وہ کون سے ہے دوسرا ایکسیس یہ ہے کہ آپ جی ٹی روڈ کو یوز کریں جی ٹی روڈ سے آپ کجرہ والا کاموں کی مرید کے ان جگہوں کو کراس کر کے سیدھا جی ٹی روڈ پر جب آپ کالا شاکاکو کے ایریے میں آتے ہیں تو مین جو بڑا ایک راؤن آباؤٹ ہے اس کے بلکل لیف سائٹ پر آپ کی جی ٹی روڈ کے بلکل لیف سائٹ پر آپ کی لاہور سمارٹ سٹی کی لوکیشن آ جاتی ہے جن لوگوں نے بشک اسلامباد سے اگر موسلی لوگ ایم ٹو موٹر وے کو استعمال کرتے ہیں اگر باقی سٹیز ہیں کجرہ والا ہے اس طرح کے مرید کے بغیرہ جو جی ٹی روڈ کے اوپر سٹیز ہیں انہوں نے اگر آنا ہے اس میں لاہور سمارٹ سٹی میں لاہور میں تو وہ جی ٹی روڈ کو استعمال کرتے ہیں اس کی لیے لاہور سمارٹ سٹی کی بلکل جی ٹی روڈ کے ساتھ لوکیشن ہے اسی وجہ سے اس کو لاہور سمارٹ سٹی کو صرف اس طرح کی سوسائٹی نہیں کیا جا رہا ہے اس کو جی ٹی روڈ کی بھی سوسائٹی کہا جائے گا کیونکہ مین اس کے اوپر جی ٹی روڈ کے اوپر ہی آ رہی ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو کہ سیالکورٹ والی سائٹ سے لوگوں نے آنا ہے ان کے لیے کون سا روٹ ہوگا وہ لوگ اس کے لیے ایم الیون جو موٹر وی ہے جو کہ سیالکورٹ اور لاہور کو کنیکٹ کرتی ہے آپ اس کو یوز کریں آپ لوگوں کے جب لاہور بائی پاس والا جنکشن آئے گا جس کے اوپر آپ نے ایکزٹ کر کے لاہور بائی پاس پہ آئیں جو کہ رنگ روڈ کمبیوٹس کو کھا جاتا ہے اس سے بالکل آپ آگے آتے جائیں گے تو رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کے لاہور سمارٹ سٹی کی لوکیشن آ جاتی ہے اب ہم نے یہ بتا دیا کہ کون کون سے ایکسیس روٹ ہیں پہلا تھا ایم ٹو موٹر وی سے آپ نے ایکزٹ کیا کالاشا کا کوئی انٹرچینج سے دوسرا آپ کا جی ٹی روڈ کا ایکسیس ہے اور تیسرا ایم الیون جو موٹر وی ہے سیالکورٹ لاہور والی اس سے آپ آ سکتے ہیں یہ تو ہم نے تینوں چیزیں ڈسکرس کر دی ہیں کہ لاہور سمارٹ سٹی میں آنے کے لیے آپ کوئی کون سے روٹس ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لاہور سمارٹ سٹی سے آپ نے جانا ہے لاہور کے مین شہر کے اندر جان پر آپ موصلی چیزیں جیسے کہ بادشاہی مسجد ڈی ایچ اے بہریہ یہ ساری جو چیزیں ان کے اندر جانے کیلئے آپ نے ان سے روٹس استعمال کرنے ہیں سب سے پہلا روٹ یہ ہے کہ آپ جو جی ٹی روڈ آ رہی ہے اسی کی اوپر آپ آ جائیں سیدھا جیسے آپ لاہور سمارٹ سٹی سے ایکزٹ کریں گے آپ جی ٹی روڈ پر آئیں سیدھا آپ لوگ لاہور سمارٹ سٹی کے اندر جائیں گے سوری لاہور کے اندر لاہور سٹی جو کہ مین لاہور ہے سیدھا بادشاہی مسجد والی جگہ پر پہنچ جائیں گے اس کے علاوہ آپ کا جو دوسرا ایکسس ہے لاہور جانے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ رنگ روڈ کا استعمال کریں گے آپ جیسے ہی لاہور سمارٹ سٹی سے ایکزٹ کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر آپ جائیں تو ایم ایلیون اور رنگ روڈ ہیں رنگ روڈ سے سیدھا آپ ڈی ایچ اے بھی جا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے لاہور رنگ روڈ کو ایسا ریزائن کیا گیا ہے کہ جو میجر جگہیں ہیں لاہور کی اس کے اوپر انہیں انٹر چینجز دیئے ہیں آپ کسی بھی انٹر چینجز سے ایکزٹ کر کے اپنی ریزائیڈ جگہ پر جا سکتے ہیں within 5 to 10 منٹس کی آپ کی ڈرائی روڈ کے اوپر لاہور رنگ روڈ کے اوپر یہ تو ہم نے بتا دیئے کہ لاہور جانے کے لیے لاہور سمارٹ سٹی سے آپ کے کون سی روڈ ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ لاہور سمارٹ سٹی کے آس پاس کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آنے والے وقت میں لاہور سمارٹ سٹی کو بینیفٹ بھی دیں گی جو لاہور سمارٹ سٹی کے رہائشی ہیں ان کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے سے حضرت اسی ویسینٹی میں اسی ایریا کے اندر موجود ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یو ایٹی کا جو نیو کیمپس ہے جو کالا شاکاکو کے ایریا میں وہ آپ کی 2 منٹس کی ڈرائیو پر ہیں آپ لوگ ایکزٹ کریں گے رائٹ سائٹ کے لیے پر لاہور بائی پاس پہ جائیں تو آپ کا یو ایٹی کا نیو کیمپس آ جاتے ہیں دوسری یونیورسٹی جو ہے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی اس کا بھی ایک کیمپس وہاں پہ تیار ہے آرڈی وہاں پہ آپریشنل ہے اور ادھر بھی کلاسز ہو رہی ہیں اور وہ بھی بلکل اسی کے سامنے آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کی یو ایٹی کا نیو کیمپس ہے اس کے اپوزٹ سائٹ پہ آپ کا گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی ہے تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایریا آرڈی ادھر لوگ رہ رہے ہیں بہت سی ایکسر سوسائٹیز بھی ہیں بہت سی اس کے علاوہ بھی سوسائٹیز ہیں ایسے گارڈن ہے وہ بھی اور جی ٹی روڈ ہونے کی وجہ سے اس کے آرڈی آس پاس ساری عبادی آ چکی ہے جب لاہور سمارٹ سیٹی بنے گا تو یہ لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی لیکن انہوں نے لوکیشن ہی ایسی سیلیکٹ کی ہے کہ آپ کو میں نے پوری ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ ایکسرس روڈ بھی آسان ہیں لاہور جانے کے لیے بھی آسان ہیں اور یہ لاہور سمارٹ سیٹی کے خاص بات یہ ہوگی کہ یہ ویدن گرانڈری وال آپ کو ساری کی سہولیات آپ کو مل رہی ہوں گی آپ کو اس کے لیے باہر جانا نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ نے جانا ہے جیسے کہ کسی اور سیٹی میں آپ نے ٹریول کرنا ہے آپ کے سارے ایزی ایکسرس روڈ ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو لاہور سمارٹ سیٹی کی لوکیشن اور ایکسرس روڈز کو ایکسپلین کیا ہے باقی ویڈیوز کے اندر چلتے جاتے آپ کو لاہور سمارٹ سیٹی کی جو میجر چیزیں ہیں جیسے کہ اس کے سمارٹ فیچرز باقی ساری ڈیٹیلز آپ کو ویڈیوز کے درہو آپ کو بتاتے رہیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں آپ نے اگر لاہور سمارٹ سیٹی کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو بہت ہی پرائم ٹائم ہے کیونکہ ابھی دب آلڈ ریٹ کے اوپر بوکنگز چل رہی ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ آپ آلڈ ریٹ کو کیسے اویل کر سکتے ہیں آپ کو اوپر لنک شو ہو جائے گا آپ وہ ویڈیو دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے آلڈ ریٹ پر آپ کو بوکنگ کروا سکتے ہیں بوکنگ کروانی ہو مزید معلومات لینی ہو آپ نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ